حضرت علاوہ محمد اقبال کی بیماری کا سلسلہ تقریباً چار سال سے جاری تھا جس کی ابتداء یہ ہوئی کہ دس جنوری انیس سو چونتیس کو عید کا دن تھا سردی خوب زور پر تھی نماز عید سے واپس آنے کے بعد حضرت علامہ نے دہی سوئیہ ملا کر کھائیں نزلہ کی شکایت ہو گئی اور آواز بیٹھ گئی اور آخر وقت تک بلکل صاف نہ ہوئی حالانکہ علاج برابر ہوتا رہا خانسی، دمہ اور دل کی کمزوری مستقل مرض ہو گئے تھے لیکن حکیم عبدالوہاب صاحب انساری کے علاج سے آرام ہو گیا تھا مرض کا دورہ کبھی کبھی تکلیف دیتا تھا دسمبر انیس سو سنتیس سے صحت زیادہ خراب ہونے لگی سانس پر تکلیف ہر دوسرے تیسرے روز ہونے لگتی تھی دل بھی کمزور ہو رہا تھا جگر بھی بڑھ گیا تھا وست اپریل انیس سو اٹھتیس میں پھر حالت بگڑی تو لاہور کے بہترین ڈاکٹروں کے ایک بورڈ کے مشورے سے علاج شروع ہوا اپریل انیس سو اٹھتیس کو تھوک میں خون آنے لگا اور نبز بھی کمزور ہو گئی تھی حضرت علامہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وقت قریب آ پہنچا ہے وفات سے ایک روز قبل فرمایا میں اب تکلیفوں سے بہت جلد نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں اسی روز ایک جرمن دوست ملنے آئے تو ان سے فرمایا میں مسلمان ہوں اور موت سے نہیں ڈرتا جب موت آئے گی تو مجھے مسکراتا ہوا پائے گی وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت علامہ نے یہ قطع پڑا سرورِ رفتہ باز آیت کے نایت نسیمِ از حجاز آیت کے نایت سر آمد روزگارِ این فقیرے دگردانہِ راز آیت کے نایت آخر وہ گھڑی آ پہنچی جو میرات کا دن تھا اکیس اپریل انیس سو اٹھتیس صبح سوہ پانچ بجے کا وقت تھا کہ حضرت علامہ کا وفادار ملازم علی بخش بدن دبا رہا تھا آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا اب درد ادھر آ گیا ہے ایک اہ کھینچی اور جان جان آفرید کو سپرت کر دی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وفاد کی خبر بجلی کی طرح شہر میں پھیل گئی اور جعوید منزل پر سوگوار شہدائیوں کا حجوم ہو گیا تمام سرکاری و غیر سرکاری دفاتر مدارس، عدالتیں اور ادارے بند کر دیئے گئے شاہی مسجد کے دروازے کے بائیں جانب قطع زمین مزار کے لیے تجویز کیا گیا اور پانچ اکابرین کا وفد اِس ایکسیلنسی گورنر پنجاب کی خدمت میں حاضر ہوا اِس ایکسیلنسی نے مہمہ آثار قدیمہ کے دفتر دہلی سے اجازت منگا لی شام کو پانچ بجے جنازہ اٹھایا گیا چارپائی کے ساتھ لبے لبے بانس باندھیے گئے تھے تاکہ کندھا دینے والوں کو سہولت رہے تکبیر و تحلیل کے درمیان جنازہ روانہ ہوا اور میو روڈ اور ریلوے روڈ سے ہوتا ہوا اسلامیہ کالج کے میدان میں پہنچا اس وقت کم از کم چالیس ہزار انسانوں کا مجمع تھا اور ہر طرف سے آہو فغان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اسلامیہ کالج کے میدان میں پہنچ کر قرار پایا کہ نماز شاہی مسجد میں ادا کی جائے گی تاکہ شہر بھر کے بکیہ مسلمان بھی شامل جلوس ہو کر وہاں پہنچیں اور نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں سرکلر روڈ سے ہو کر جنازہ دہلی دروازہ میں داخل ہوا اور چوک مسجد وزیر خان کشمیری بازار وارٹر ورک سے ہوتا ہوا سات بجے کے قریب شاہی مسجد پہنچا وہاں بھی انسانوں کا بہت بڑا مجمع تھا نماز جنازہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کا نہائیت محتاط اندازہ یہ ہے کہ ساٹھ ستر ہزار سے ہرگز کم نہ ہوں گے آٹھ بجے جنازہ سے فراغت ہوئی اور اس کے بعد حضرت علامہ کے جست مبارک کو حضوری باغ کے کونے میں شاہی مسجد کے مینار کے سائے میں سبرت خاک کر دیا گیا